اللہ ماشاں اللہ آپ نے ابھی حیات صلی اللہ علیہ وسلم سے ناتے پاک مصطفیٰ سمات کی دوستانی محترم وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آپ کے شٹیج پر شورہ علماء کی کثیر تعداد آپ اپنی ماتوئے کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں اور سبوں کی خواہش یہی ہے کہ حضور مقدم دمری حشن صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اس سے میں ہر کوئی پڑھ کر اپنا نام اندراج کرائیں مگر میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہی حضرات کو آپ کی سماتوں کی دہنیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جنہیں کمیٹی کی طرف سے مدھو کیا گیا ہے اس لیے میں ان حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ جو لوگ ان شورہ اور ان خطبہ خطبہ سے نہیں ہے جو باہر کے مہمان ہیں جو مقامی ہم سے گزارش کروں گا آپ ہمیں بھی کہنے کی ذہمت نہ کریں میں معذرت خواہ ہوں آئیے ذرا ماحول بنایے کہ سنگ ریسے کو بھی دیکھو تو گوھر لگتا ہے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ سنگ ریسے کو بھی دیکھو تو گوھر لگتا ہے یہ تو سرکار کی قدموں کا اثر لگتا ہے ذرا مچن کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہاں میں کہوں گا کہ آپ کو جب کسی شائع کا شیر پسند آئے تو آپ سبحان اللہ کہیے شیر پسند نہیں آتا ہو تو قرآن کو پسند کر کے سبحان اللہ کہیے اگر وہ بھی نہیں پسند آتا ہو تو شاعر کے چہرے کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیے اگر وہ بھی پسند آتا ہو تو آپ نے آپ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیے مگر ضرور کہاں کیجئے سنگ ریزے کو بھی دیکھو تو گوھر لگتا ہے یہ تو سرکار کی قدموں کا اثر لگتا ہے یہ تو سرکار کی قدموں کا اثر لگتا ہے اور پاک ہے پاک ہے پاک ہے روزہ دیرہ سبحان اللہ سننے کے لیے بے قرار و بیتاب ہیں تو آئیے آپ کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے رات کی مسکراہتوں میں چار چان لگانے کے لیے میری نظر انتخاب جناب نایابو انتخاب پہ ٹکتی ہے آئیے پہلے انہیں ملاحظہ کریں ان کے بعد پھر آگے چلتے ہیں آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کرتے ہیں ایک مرتبہ بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرصے مقدس حضور مخدوم حسن زملی شاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ